اسلام علیکم ایبیرون ہمارے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ اللہ سب کو اپنے زیمان میں رکھیں آمین آج ٹکن روست بن رہا ہے یہاں پہ تو اس کی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں 3 ٹیبل سپون یوگرٹ ہے اور پورا بانچی میں نے گالکہ لیا ہے اور یہ ایک میں نے چلی لیا ہے اگر آپ چاہیں تو جو بومبل چلی ہے وہ تو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ جو بھریق والی چلی ہے اس کا سپائس لگے کافی سٹرونگ ہوتا ہے اس وجہ سے میں اونی ون یوز کر رہی ہوں یہاں پہ ون بھریق والی چلی لیا ہے اور یہ 10 to 15 انچ کا جو ایک پیس ہے جنجر کا میں نے یہاں پہ لیا اس کو آپ چھوٹے چھوٹے سے پیس کر کے اندر رکھ لیں اس میں اپنے بکٹ میں ڈالیں یوگرٹ تھوڑا سا تھا میں نے اسی لئے بکٹ کے اندر ہی سارے مسالے ڈال کے تو اس کو میں گرائن کروں گی یہاں پہ آپ سپائسز نوٹ کر لیں ان سپائسز کو آپ نے اپنی بکٹ کے اندر ہی دال کے تو آپ نے گرائند کر لینا آپ کے کچھ کچھ ساکھ ہوں یہاں پہ دوسری ساکس میں ڈال رہی ہوں اور ایس کنگر دائیا 1 ٹی سپوون کیا رہی ہیں اور چلی ساکس کای اکرہ بہت میں اڈھٹیا ہے ساکر یہ کنگر کو تلانی ہے اور یہاں پہ میں نے 1 ٹی سپوون کیا یہ ہے اور یہاں پہ میں نے 1 ٹی سپوون کیا ہے اس کے اندر میں نے اجوائن کا یوز کیا ہے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ مکس کرنے اور سائٹ پر رکھنے اور اس کے بعد آپ نے اپنے چکن کے پیسیز لے لینا ہے اور ان کو آپ نے ایسے کٹ لگا دینا ہے تاکہ جو مسالہ ہم لوگوں نے بنایا رہ دی گیا ہے وہ اچھے پریفیسی اس کے لئے پنیٹریٹ ہو جائیں اس کے جو آپ نے کٹ لگانے ہیں ان کو اتنا بھی آپ نے دیپ نہیں کرنا کہ مطلب آپ کا چکن جو ہے وہ بلکل ہی علیدہ ہو جائے جب آپ کو کٹ لگائیں تو آپ ہڈی تک جب آتا ہے تب اتنا آپ نے دیپ کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو سارے مسالے کو چکن کو لگا دینا ہے چکن کو جتنی دیر مسالہ لگا رہے گا اتنی دیر ہی اس کا کہلے فیور جو ہے وہ انہائنس ہوتا لے گا اور اتنا زبردست اس کا فیور ہوتا ہے بیٹر ہے کہ آپ ایک دن پہلے اس کو مسالہ لگا کے رکھ لیں اپنے فریز میں رکھ لیں پھر آپ نے اس کو سٹیم کرنا ہے پھر آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے آپ آپ گریل کر لیں فرائے کر لیں اس اپنے یو جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ایر فرائے میں بھی کر سکتے ہیں اور یہاں میں ایڈ کری ہوں ون ٹیبل سپون اس میں کیچپ کیچپ کا اس میں بہت ہی مزے قسمتہ فلیور آتا ہے تو آپ یہاں پہ کیچپ آپ اس اب تیوے کہ آپ کو کیچپ نہیں اچھا لگتی تو آپ اس کے اندر یوز کریں لیکن بہت مزے کا اس میں فلیور آتا ہے یہ نیکس طے میں میں نے چکن کو سٹیم کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے ٹو ایک بیپ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے بریڈ پرم بنایا اور اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے کون فلار ہیں ہم اٹھ کھا ہے کہ کون فلار ہیں کون فلار ہیں کون فلار کے ساتھ پیشتے ہیں کہ کون فلار ہے سیجھ پیشتے ہیں ہے کون فلار میں اس لئے اٹھ کرو کون فلار ہوں س IPJ بست میں اگ کروں کرنا ہے پھر اس کے بعد ریڈ کرنگ ترمی بعد میڈیم ٹو ہیů فلیم کی شیخیں کیونکہ ہمارا چکن سٹین کر لیا ہوا ہے اور اس کے اندر جو سپائسز ہیں وہ بہت اچھے کیلئے سے ایبزورب ہو چکے ہوں میں تو یہاں پہ جس ہم نے اس کو فرائے کرنے اور کلر دینا ہے اور سیکنڈ سٹوک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو گریل کے لیے رکھا ہے گریل پان میں تو گریل پان میں آپ ہرکا سا آئل لگا کے تو آپ اس کو گریل بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ یہاں پہ گارلک امریکن رائس ریدی ہو رہے ہیں اس کی ریسپی آپ میرے چکن سیزلر والے بلوگ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو بہت ایزی بیزی یہ ریڈی ہو جاتے ہیں آپ کوئی بھی ایسی روست ہو گیا یا کوئی بھی جل فریزی ہے کوئی بھی اس ٹائپی جو ڈرائے چیزیں ان کے ساتھ آپ یہ امریکن گالک رائس بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں اور بہت ایزی لی بن جاتے ہیں کوئی اتنا زیادہ تائم نہیں لگتا اچھا جب بھی آپ ٹیکن کو یا پھر مٹن کو گریل کریں تو اس سے پہلے آپ پین کے اندر یا جس میں بھی آپ گریل کر رہے ہیں اس میں ایک لیر جو ہے انیان کی ضرور رکھ لیں ایک تو اس سے فیور اتنا مزے کا انیان کا آتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی ٹیکن کا فیور بھی کافی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے تو میں ہمیشہ ایک لیر جو ہے انیان کی رکھتی ہوں اور جتنی دیر تک ہمارا جو ٹیکن ہے وہ گریل ہو رہا ہے آپ جو سوس ہے آپ کی ووک کے اندر آپ وہ بھی سال سال برش کرتے رہیں تو یہاں پہ ہمارا چکن ریڈی ہو چک ہے بہت ہی زبردست قسم کا کرنچی اور کرسپی قسم کا یہ چکن ریڈی ہوا تھا اور سایاد ہی یہ گریل چکن کا پلیٹر ہے بہت ہی زبردست اور مزے دار قسم کا ہالدھی قسم کا یہ پلیٹر بنا تھا پلیز گفت اے ٹرائی اور پلیز دنھ فگیت تو لائک اور سبسرائب اور شیئر میر چینل اپنا دیوے سارو کے حال رکھیں اللہ حافظ